اب کی بار کس کا بیہار؟ یہ یکشور پرشن بنا ہوا ہے اور سات تاریخ اعلان کی کل مدان آخری دور کا ہونا ہے یعنی کہ صرف انیس گھنٹے بچے ہوئے ہیں آخری دور کے اس مدان سے پہلے اٹھتر سی روپر اوپر مدان ہونا ہے اور آخری چنہ کے لیے نتیش کمار جو بیہار کے مکہ پنتری ہیں انہوں نے ایک بہت ہی بھاونات مکدعو چلا ہے نتیش کمار نے پونیا کی ریالی میں لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ یہ چناؤ ان کے لیے آخری چناؤ ہے نتیش کمار نے پونیا کی ریالی میں لیسی سنگھ کے لیے ووٹ کی اپیل کی اور اسی دوران منچ سے انہوں نے اپنا سب سے بڑا ایموشنل کارڈ کھیلا انہوں نے کہا کہ یہ ان کے لیے سب سے مہتوپون چناؤ ہے کیونکہ یہ ان کی جیون کا آخری چناؤ ہے اب آپ کو سب سے پہلے ہم دکھاتے ہیں کہ نیتیش کمار نے پنیا کی ریالی میں کس بھاونات تک انداز میں اپنی بات کو سامنے رکھا یہ میرا انتیم چلاو ہے انت بھلا تو سب بھلا اب آپ بتائیے بھوٹ دیجئے گا نا ان کو ہاتھ اٹھا کے بتائیے بہت بہت دھنے بات ہم ان کو جیت کا مالہ سمرپت کر دیں جیت کا مالہ سمرپت کریں تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے نیتیش کمار نے دراصل اپنی باتوں کو سامنے رکھا حالانکہ نیتیش کمار ایک بہت ہی کشل راجنے تک گئے ہیں کئی بار الگ الگ انداز میں اپنی باتوں کو کہتے ہیں اور پھر کہنے کے انداز کو پلٹنے میں بھی ماہر ہیں آئیے آپ کو ایک بار پھر سناتے ہیں نیتیش کمار نے پنیا کی ریالی میں اپنے آخری چناؤ کی بھاونات مک اپیل کیسے کی یہ میرا انتیم چلاو ہے تو آپ نے دیکھا سات تاریخ و مددان ہونا ہے اور چناؤ کے آخری دور میں یعنی کل انہوں نے اس بات کو سامنے رکھا ایک زبردست ایموشنل کارٹ کھیلنے کی کوشش کی ہے جس کے وجہ سے اب بیہار کے چناؤی گھمانسان میں ایک نیا کلیور آ گیا ہے تیجسوی یادف نے نیتیش کمار کے اس بیان پر ایک بار پھر حملہ کیا کہا کہ نیتیش کمار تھک چکے ہیں تو گریراج سنگھ نے نیتیش کمار کے اعلان کے بہانے لالو پرساد یادف پر ہی حملہ بولا ہم نے نیتیش کمار جی کا جو بیان دیکھا اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم جو بات پہلے سے کہتے رہے ہیں کہ نیتیش کمار جی تھک چکے ہیں وہ ان سے بیہار سنگھل نہیں رہا وہ زمینی حقیقت کو پہچان نہیں پائے اور جب آخری دن چناؤ کے آخری سبھا میں انہوں نے خود ہی گھوشنا کر دی کہ اب وہ راجنیتی سے سنیاس لے رہے ہیں تو انہوں نے جو زمینی حقیقت ہے اب ہو سکتا ہے کہ ان کو احساس ہوا ہوگا اور انہوں نے آج گھوشنا کر دی راجنیتی سے سنیاس لینے کی نیتیش جی نے دل کی بات کی ہے راجنیت میں بھی ایک سوچتہ ہونی چاہیے اور جیسے بھارتی جنتہ پارٹی نے تیہ کیا ہے کہ پچھتر ورس کے عمر سے ادھیک چناؤ نہیں لڑے گیا تو نیتیش کمار ابھی ایک ہتر کے ہیں یہ انتیم چناؤ ہیں انہوں نے ایک راجنیتی سوچتہ قائم کی ہے ویسے ابھی کئی لوگ جیل میں بیٹھ کر کے بھی وہاں سے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں اب وہ چھہتر پار کر چکے پچھتر پار کر چکے تو ان کو سنتوش نہیں ہے جیل سے بھی بغلا بھگت کی طرح کام کر رہے ہیں لارو پسار دیادو پر تیخہ پراہر کرتے ہوئے گریراد سنگھ نیتیش کمار کے آخری چناؤ والے بیان پر بیہار میں ابھی اور گھماسان ہونا باقی ہے کئی طرح کے ریاکشنز بھی آ رہے ہیں لیکن پہلے بات کرتے ہوں ان ووٹرز کی جو تیہ کریں گے کہ نیتیش کمار ایک بار پھر بیہار کے مکہ منتری بنیں گے یا نہیں بیہار میں بدلاغ ہوگا یا سرکار برقرار رہے گی کیا واقعے میں یہ نیتیش کمار کا آخری چناؤ ہے اس مطلب آت کرنے کے لیے اونیا سے بہت ساری لوگ عبر چاہتے ہیں بات کریں گے جب کیا نام ہے آنے آنے سے یہ جانت چاہے ہیں جو سرکار ہے وہ بدلاغ رہے گی یا پھر بغلا ہوگا بدلاغ کی ضرورت ہے یہاں پھر پانچ سال تو اچھے سے کام کیا انہوں نے لاشت کے دس سال انہوں نے کوئی بھی کام نہیں کیا اچھے سے ٹھیک ہے اور بدلاغ اس لیے بھی ضروری ہے یوگہ چاہ رہا ہے کہ بدلاغ ہونا ضروری ہے اچھا نیتیش کمار کہہ رہے ہیں کہ ان کا آخری چناؤ ہے اور انت بھلا تو سب بھلا یہ پورا پوری فیک ہے وہ لاشت پانچ سال کے بعد پھر سے آئیں گے اور وہ اسی چھبی سے آئیں گے کیونکہ مجھے پھر سے مطلب ایک اچھا سا یہ دینا ہے آپ کا کیا نام ہے ساجنہ یہ بتائیے کی آخری چناؤ ہے میرا انت بھلا تو سب بھلا نیتیش کمار کہہ رہے ہیں پونیا کے لوگوں سے اور اس کے بعد ووٹ بھی مان نہیں ایسا نہیں ہے انت بھلا تو سب بھلا ایسا نہیں ہے وہ آگے بھی آئیں گے ان کے علاوہ کوئی ایسا کنڈیجٹ ہے نہیں جو جو بیہار کو سمال سکے سرکار برقرار رہے گی یا پھر بدلنے والی ہے یا پھر کس ایجنڈے پہ اس بار ووٹ ہو رہا ہے برقرار رہے گی بلکل رہے گی اور ایجنڈا کیا ہے ووٹ کا لوگوں کے مند میں کیا چل رہا ہے ووٹ ڈالتے دوزگار وغیرہ ہے جو ابھی مدلہ کچھ جن سے اسٹیبلش نہیں ہو پایا ہے لیکن اب وہ سرکار اس پہ کام کر رہی ہے اور امید ہے کہ اچھے ہوں آپ کا کیا نام ہے انکمان سیکھر شیکر صاحب آپ بتائیں کہ نیتیش کمار کا واقعہ میں آخری چوناؤ ہے نیتیش کمار کا یہ نیرنے بہت اچھا نیرنے ہے مجھے لگتا ہے نیتیش کمار کے اس نیرنے سے بہت نیتاؤں کو سیکھ لینی چاہیے کہ رہا نیتی میں بھی ایک عمر ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کا یہ نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ جاب میں ہے وہی سب ریٹائر ہو نیتاؤں کو بھی ریٹائر ہونا چاہیے تب یوگوں کو محقہ ملے گا پھر دوسری لوگ بھی آئیں گے یا پھر ان کے جدیو میں بھی دوسری لوگ بھی ان کو بھی آگے آنا چاہیے وہ بھی ریٹائر بنیں گے اچھا ایک چیز اور میں جانا چاہ رہا تھا جو اس بار کی ووٹنگ ہو رہی ہے لوگوں کے من میں کیا مددے ہے جس کو ادھار بنا کر لوگ ووٹ کریں بدلاؤں لوگ چاہ رہے ہیں لیکن بدلاؤں ہوگا نہیں آنکر تھا گورنمنٹ انڈیا کی ہی بنے گی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بدلاؤں ہونا چاہیے مددے وکاس مددہ ہے اور نو ڈاؤٹ وکاس بہت زیادہ نہیں ہوا ہے جتنا ہونا چاہیے لیکن پھر بھی جیسے میں لوگ جی رہے ہیں اور پرانے پندرہ سال کا لوگ کو ڈر دیتھا رہے ہیں بس اب پندرہ سال تو پھر آنے والا ہے نہیں کیا کہ اس سمیں کومنیکیشن نہیں تھا اب بھی کومنیکیشن ہے کچھ بھی ہوتا ہے لوگ ویڈیو ویرال ہوتا ہے کوئی کسی سے کم نہیں ہے یہاں ابھی سب مجبوط ہوئے ہیں لیکن بدلاؤ اس بار بیہار میں سمباب نہیں ہے انتہ تک گورنمنٹ ڈی اے کی ہی بنے گی ڈی اے کی گورنمنٹ بنے گی ایک شخص اور مرسات ہے پونیا کے رہنے والے ہیں آپ تھرڈ پیس کا چناؤ ہونا ہے پونیا میں اور نتیش کمار کہہ رہے ہیں میرا آخری چناؤ ہے ووٹ دیجئے انتہ بھلا تو سب بھلا تو بھلا کر دے گی اس بار جنتا ہے ان کا مجھے نہیں دکھتا ہے کہ وہ بھلا کرنے والے ہیں چونکہ ان کا جو چل رہا ہے جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں تو اس میں بہت سارا بدلاؤ نہیں ہوا ہے جو سینٹرل کا جو فرسٹ فائی ویئرز میں جو بھی تھا انہوں نے ایمپلیمنٹ کر آیا بات اس کے بعد ان کا خود سے ان کا یوگدان اتنا نہیں رہا چونکہ پبلک چاہتی ہے یہاں کا یوہ بہت آویر ہے یہ سب چیزوں سے جیسے کورونا ٹائم میں ان کا ایسا ساتھ نہیں ملا جو ان سے کمیٹمنٹ کی امیدے دیں پبلک کو بس سوائیں جیسے بہت ساری مددیں ہیں تو یہ سب چیز کے لیے بدلاؤ چاہیئے بدلاؤ تو بہت ضروری ہے چونکہ یہاں کا یوہ نوکری بھی چاہ رہا ہے اور اچھا جیون جینے کا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم کو سارا سکرائیں ملے یہاں پر بٹ یہاں پر سب جملے دیتے ہیں پتہ نہیں کون آئے بٹ جو بھی آئے کچھ بدلاؤ ہو یہ بس پہے گا ایک شخص اور ہے چاہی پی رہے چاہی کی چوسکی لے رہے یہ بتائیے چاہی کی فیالی تو بڑی گرم ہے راجنیتی بھی بیہار کی گرم ہو چکی ہے نتیش کمار کا جو پورنیا میں بیان ہے بہت گرم کی آخری چناؤ ہے انت بھلا تو سب بھلا بھلا کر دیجئے میرا لگتا ہے جنتا بھلا کر دیگی اس بار مجھے تو نہیں لگتا مجھے تو بلکل نہیں لگتا کیوں نتیش کمار جی نے پہلے سال بہت اچھا کام کیا باقی کے سالوں میں ان کا کچھ کام دکھا ہی نہیں ٹھیک ہے تو جنتا کا جو بھڑوسہ تھا پہلے سال وہ باقی کے دو سالوں میں پورا اوٹ چکا ہے تو ایجنڈا کیا ہے اس بار لوگوں کے مند میں ووٹنگ کے لیے ووٹنگ کے لیے ایجنڈا سب کا اپنا اپنا چوائس ہے جیسے کی جیسے کی اب میں کیا بتاؤں میں زیادہ جہاں تک کہ اب بھی اگر آپ دیکھیں کہ پورنیا سے کٹھیار کے روڈ کے بارے میں لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے بہت دکتے ہوتی ہیں میں بھی ٹریبل کرتا ہوں کٹھیار سے اپ ڈاؤن کر رہا ہوں ابھی ٹھیک ہے بہت دکتے ہوتی ہیں یہ ساری دکتے ہیں ان لوگوں کو سوچ نہیں چاہیے بٹ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے ہم لوگوں کا کیا ہے کہ ہم لوگ ڈیلی کے کاموں میں بیاس ترہتے ہیں تو ان سب چیزوں پر ہمارا دھیان جاتا نہیں ہے بہت بہت تکلیف ہوتی ہے بہت بھلا نہیں ہوتا ہے تو نیتیش کمار کا بھلا نہیں ہوگا حالانکہ انت بھلا اور سب بھلا کی بات یہ ہے دو شخص اور ہیں ہمارے سال ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اچھا یہ صرف پورنیا کے رہنے والے ہیں آپ میں مجھے پر بول رہا ہوں اچھا بیہار سے ہی ہے اچھا ہی بتائیے نیتیش کا بھلا ہوگا انہوں نے کہا کہ انت بھلا تو سب بھلا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مدد ہے لوگوں کے ذہن میں جو اس بار ووٹنگ ہو رہی ہے مدد جنرلی یہی ہے کہ ساپ سپھائی، الیکٹرسٹی، نوکڑی اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے سرکار بدلے گی یا پھر برقرار رہے گی نہیں رہے گی برقرار رہے گی آپ کا کیا نام ہے میرے نام رشال کمار رشال جی آپ کیا کہتے ہیں جو سرکار ہے وہ برقرار رہے گی یا بدل جائے گی نتیش کمار کا بھلا ہو جائے گا آخری چناؤں ہے اس طرح سے بھلا ہی ہوگا جی سب سے بولے ہیں کہ میں اس بار آخری چناؤں لڑ رہا ہوں اس طرح سے بھلا ہی ہوگا نتیش کمار کا بھلا ہوگا حالانکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اچھا فیصلہ ہے نتیش کمار نے اچھا فیصلہ لیا اور دوسرے نتاؤں کو بھی ان کے فیصلے سے سیکھ لینی چاہیے صرف سرکاری نوکری میں ہی آدمی کو ریٹائرمنٹ نہیں لینی چاہیے بلکہ واقعی میں جو راجنیتی ہے اس سے بھی ایک سمیں کے بعد ریٹائر ہونا ضروری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعے میں تھرڈ فیس کی جو چناؤں ہیں اس میں جب جنتہ ووٹ کرے گی تو کیا واقعے میں نتیش کمار کے کا بھلا ہوگا کیا ان کی بات سچ ہے کہ یہ ان کا آخری چناؤں ہے کیا سوچ کر جنتہ ووٹ کرے گی یہ تھرڈ فیس میں ووٹنگ کے بعد ہوگا کیمروین آنیل مشرا کے ساتھ کمار سنو انڈیا ٹی وی پورنیا طور پر دیکھا جنتہ چاہتی کیا ہے بدلاو کی بات کافی زیادہ لوگ کر رہے ہیں لیکن کیا اسی طریقے سے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں یہ تو ابھی کہنا ذرا مشکل ہے ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ہم بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے چراغ پاسوان نے نتیش کمار کی ایموشنل اپیل پر کیا کہا ہے موسیقی